نارے حیداری ابھی آپ کے سامنے کاری علق اسائد شہن شاہ ذکر فضائل و مسائب زاکر مصافر شام جناب زاکر اہل پیت عزر عباس تلہارہ صاحب رون کے ممبر ہوتے ہیں کبلہ کی آمن پہ بلانتر سلابات پڑھئیے گا دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مکن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ و علیہ وآلہ وآلہ فی حاضر حسات وفیقل حسات ولیم وحافظہ وقائد مناصرہ ودلیلن بائنا حتات اس کے ناہو ارزاقات ونوطمت آفیہ طویلہ رب شرحلی صدری ویسرلی عمری وحلو لبتتونی ایسانی یفقہو قولی حدیع درود برزات محمد مصطفیٰ درود تا پڑھنا بہت بڑی ازیمی بارت ہے اجھے آواز نال صلوات پڑھو اللہ وسترین وویڑے جتھے ذکر آل محمد ہوتا ہے عباد رینو تھاما جتھے اس میں شر مپذیرہی مل دیئے وہ دل قدی ویرام ناہون جنہ دلنہیج محمد و آل محمد دیویلا ہے وہ ناکھائچ قدی ندامت ناویج ناکھائچ امام حسین بادشاہ دا ہیا ہے بہت بڑی دعا پہ مگدہ شاہ اللہ او سوچ دا زاویہ قدی نبدلے جس سوچ دا مرکز بیمارے کربلا ہے بانیان دیوی چھائی سفے ماتم تو سا مومنین دا دورایا اسا گناہ گاران دی نوکری میرا بارو ماہ آکھا اور حسنین شریفیں دے دکھے پاسے علیمہ اپنی بارکز قبول و منظور فریم خصوصی دعا پہ مگدہ آزاد رانے امام مظلوم انو میرا مالک دنیا دا کوئی کامنا میں کھا گیا دعا مدی قبولیت آستے سارے مومنین یک زباں ہو کے بلندر صلوات پڑو اللہ مالک اندر فرمانے کہ ساڑے منن والے پھولا دیمانے دے پھولے جو بکھرے بکھرے چگے تھوڑی لگ دے ملک کے بیٹھو گے تے گلدستہ بڑھ جائے گا ارشوالے بے کھنٹے آکھنے بے کھولی یا لسونے گیڑے پہ لگ دے جا 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 صلوات اچھے آواز نال پڑو اللہ اجازت ہے صاحبان نوکر شروع کی تجازت سارے ہندی مرزیہ جی میرا مالک اس طرح جدا فرماجے اللہ کا حبیب راضی ہو جے آواز آ رہی ہے نا جی میری جی توڑی خیر ہو جائے کہتے دنیا اندہ کوئی غم ناوے اعوذ باللہ حمن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا ابتدائے مجلس ہے توڑی خیر ہو جائے محصرگار علی بادشاہ دے ذکر کو اپنے حصے دناؤکری شروع کر دیتی حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا کوئی منے تھے بھوئے نا منے حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا توجہ توزاں میرے پاس ذکر نہیں ہے حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا ممبر دکزم میں ہر دور علی کا مختاج رہے گا توڑی کیا بات ہے یار حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا حواز ٹھیک آ رہے جائے توڑی میں نکو نہیں آ رہی حیدر کی ولایت کا حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا ہر دور علی کا مختاج رہے گا مولا تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے تو امتِ سلام کا سرداج رہے گا بھئی توڑی کیا بات ہے میرا مال ہے کس نے جلابا پر بات ہے سلام عبد وانو حیدر کی ولایت کا پریشہ نہیں ہو رہی ہے اچھا میں نو پھرے بندے دیں زندہ سنے میں تاں واسطہ لے پھرہ خدا رہا کرتا سا جی جی میں بس پر لگ رہا حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا آگاز مجلس ہے تھوڑا نار رلو گے تی پھر جلد جلدی فاصلت ہے ہو جائے گا اجازت ہے نا جی حیدر کو جو خالق کا سیلیکٹڈ نہیں کہتے پچھ رہے جائے ہونا پچھ رہے جائے ہونا آہا پھر تسی یون جی بڑے پچھے پہ گیا ہو اے نیڑے ہونا تاں پھر زرہ اور مزا ہو جائے گا تو انہوں میری سمجھتے آ رہی ہے تاں منہوں ذرا دوروں سمجھ نہیں آ رہی جی اتواری خیر ہو بیٹی اللہ دہا بھی برازی ہو جائے حیدر کو جو خالق کا تو میرا خیالے فوٹو سیشن مک گیا انہوں تو اتواری توجھو کرو گا جی حیدر کو جو خالق کا سیلیکٹڈ نہیں کہتے چونے آو یا میں انگلیش بڑوں لگ پہ پھر چپ کر گئے نہیں لو جی باد ہے توڑی خیر ہو بے مرشد جی ڈا دجی جماعت چون ویسے تے اس علاقے دا شرح خاندگی دجی زلیہ نالو تے بہت بہتر ہے لیکن پھر بھی بندے رہی جاندنے پھر چون جی جی ڈا دجی جماعت چون مرشد بستا لے سکولو نس آیا ہے پرتکے نہیں گیا تے بانا اے لائیا سو سر جی میں پانی پییاں وان تے پرت پھر انجی کہا لے لو جی جی میں انگلیش پڑھ لگا جی انہوں سمجھنا ہوئے تو مرشد ذکر دہ موجزہ کیسا حیدر کو جو خالق کا سیلیکٹڈ نہیں کہتے ممبر دی کزمیں ہم ان کو محمد سے کونیکٹڈ نہیں کہتے بھائی سلام ہے تو انہوں بھائی جی ناو کرا جی میرا مالک کا بات رکھ جائے حیدر کو جو خالق کا سیلیکٹڈ نہیں کہتے ہم ان کو محمد سے کونیکٹڈ نہیں کہتے اور یاد رکھے آئے مشکوک الیکشن سے بنے جو بھی خلیفہ ہم ان کو قرآن سے اٹیسٹڈ نہیں کہتے بھائی سلامت رہے آپ جی ہم ان کو قرآن سے بھائی بندے چار چار سال بات ناہل نہیں ہو گئے بھائی جی میں ناو کرا جی توانا مالک سلام جی میں پھر پڑھ دیلنا جی توانا لو ایک ہو تو سی نہیں سن دے پہتے بار لوگ کی سن دے جو بھائی حیدر کو جو خالق کا سیلیکٹڈ نہیں کہتے ہم ان کو محمد سے کونیکٹڈ نہیں کہتے اور مشکوک الیکشن سے بنے جو بھی خلیفہ ہم ان کو قرآن سے اٹریسٹڈ نہیں کہتے توانی خیر ہووے یار آگازے مجلسے جی دا سونا ماہول بڑھا رہتا جے لو جی سرکار علی باد شیدی بھیلائے تو ہووے تے غدیر دا تزگرہ نہ ہووے کی میں ممکن ہے لو جی ایک منظر کونو دا غدیر دا بکھا منا ہے کہ دے دنیا دا کوئی غم نہ بکھوا جشنے ویلائے نکتہِ باہِ غدیر میں لیکن مشکل بات سی بھائی لیکن دوڑے کیا کہنے یار دوڑے زاؤ کے زمادے کیا کہنے جشنے ویلائے نکتہِ باہِ غدیر میں ممبر دی قضمِ قرآن اپنے قد سے کھڑا ہے غدیر میں قرآن اپنے قد سے کھڑا ہے غدیر میں اور چہرے بتا رہے تھے پتہ سب کے خون کا نسلوں کا امتحان ہوا ہے غدیر بھائی کیا بات ہے بھائی بھائی سلامت رہے ہیں چہرے بتا رہے تھے پتہ سب کے خون کا نسلوں کا امتحان ہوا ہے جی میں بسم اللہ کر آم نسلوں کا امتحان ہوا ہے غدیر میں یار آغازِ مجلس دیج میں توکہ ہی نہ کرتا ہے جلدی یہ ڈا سوڑا ماؤڑ بن جائے گا سلام ہے توانو جی میرا مالے کا بات رکھجے مکہ اور مدینہ درمیان رہے زب ایک جگہ ہے جڑی معروف ہو گئی غدیر خون دینا انجھے یہ جی لو جی بڑا رش لگا ہویا ہے رش ہونتے مال کا اندھا ذکر ہی کوئی ایسا ہے اموجزہ ہے اوڑا شیر کدی لکھیا سنے کسے شاعر نے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین رہے زب ہی لگتا جی میں وہ وقت ان قریب آ رہے ہیں مولا دی کس میں جتھے جاویے انتہائی نہیں ہوں دی اتنے ازادار اتنے مال کا دے ماتمی اوہ اے لگ دے جی میں وقت قریب ہے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں لو جی بڑا سارا رش لگا ہویا ہے تے ایتھے تے پھر اوے کھونا جی مختلف ہیر سٹائل نے بندیاں دے مجمع دے تے اوہ مجمع اس واس تے قابل ذکر ہے کہ اس تقریبا کو سوا کو لکھ بندہ بندہ ہے تے ہیر سٹائل سارے اندھا ایک ہو جی جی ایسا ہی ہے نا جی جی تواٹی خیر ہو اللہ اللہ آبی برازی ہو جی لو جی میں ذرا اچھے تھا گلو تھا ممبر بھیئے تے پھر اتھے سٹیج بھی بنے ہیں پھر اتھے ممبر بھیئے تے میں اچھے تھا وہاں میں پہلا راجہ ساہب ون آماں اتھے بندہ کیئے پہا تے پھر تو انہوں دس نا اتھے ہوندہ کیئے لو جی جو میں منظر ویکھئے ہیں نا اتھے وہ منظر بندہ پہ آکے وہ دشت وہ پالان کا ممبر وہ حرارت مرشد مرشد دیکھو میں کنی اثر ہی ہے اللہ ایک مسریج کر گیا توڑی خیر ہو جاوے وہ دشت وہ پالان کا ممبر وہ حرارت اصحاب کے جلسے میں محمد کی صدارت آئے آئے لو میں نے جو نظر آ رہا توڑے حوالے وہ دشت وہ پالان کا ممبر وہ حرارت اصحاب کے جلسے میں محمد کی صدارت یاروں کی اسمبلی میں رسالت کی وزارت پچھے نہیں رہنا جی توڑی خیر ہووے اللہ دا حبیب راہی ہو جے کہتے دنیا دا کوئی غم نہ ہوئے گھوا وہ دشت وہ پالان کا ممبر وہ حرارت غدیر پڑی یہ نا تلیٹ تنگ کر دی کر دی ہے یہ تے اے ہونے یہ دو لائٹ نہ سی نا او دو میں گھدیر ہے چھ مرشد کہیں اندر فیوز اٹھ گئے سا جائے جی جی تھوڑی خیر ہو جاوے میرا محلے کا بات رکھ جائے وہ دشت وہ پالان کا ممبر وہ حرارت اصحاب کے جلزے میں محمد کی صدارت یاروں کی اسمبلی میں رسالت کی وزارت اشرار سے بھی ہو نہ سکی کوئی شرارت کیوں سلمان و ابو سر نے عجب کام دکھایا جو بھاگنا چاہتے تھے انہیں پاس بیٹھائے اللہ حبیب سلامت رہے ہائے ہائے اور میں سب بھی میڈے امت باتے جی 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 سلمان و ابو زر نے عجب کام دکھایا جو بھاگنا چاہتے تھے انہیں پاس بیٹھایا لو جی اٹھارہ زلحائدہ دن چڑھیا نبیاند سلطان اپنے پہلے اور آخری حج تو واپس بلکہ انج کیوں نہ کھا جی انجی ہے پہلا اور آخری حج لو جی تو سی دے حج آکھ دے ہو پہ تو میں لفظ بدل لینہوں نہ کدی کدی میں اندھا ہو نا علی اور اللہ دے مشترکہ گھرنو سلام کر کے نا آئے علی اور اللہ دے مشترکہ گھرنو سلام کر کے واپس پہلے لو جی اٹھارہ دن چڑھیا پردہ یا حدیعت چرکت پہت دو یا واضح قدرتہ جبریل جی رب جلیل میری طرف ہوں جا کے نا تے میرے محبوب نواک ایتھے ہی روک جاوے پنجابی سمجھ دیو نا تو انہوں سلام ہے یار ایتھے ہی روک جاو تے او پیغام سنا جڑا میں تیرے تے پہلا دا نازل کر جنگیا لاؤ جی اللہ دے حکم دی تامیل ہے جی نبییاں دے سلطان نے رجزب ترکھییاں سواریاں آ لیا نو واپس بولایا ماریاں سواریاں آ لیا نو نار رہا لیا بندے میرے دو ایکھن لگ پہنے ترکھییاں تے ماریاں سواریاں ہی کی میں گل ہو گئی بھائی تُسی تے اے تے علاقے ہی ویسے زیازی یہ رانیہ ساہب جا جا تُساں کدھی کاف لٹور دے تے پہ گھون گیا زیازی بھائی اجڑیاں پراتو شرہ ڈون دیا نا او اگے تے سب نارو پچھے پھر او جنہ مسگینہ ٹیر بھی آپ یہی بدلنا ہوندہ ہے بھ بھولو یار بھائی مدینے چو نوے ہزار بندہ رجزب نکلے ہے تے سارے اکو جاتے ہیں سننا کچھ او دری زن کچھ مارے زن کو غریب زن ہیمیں گاہ لے نا جی لاؤ جی سارے انو اکت سے یہاں کر کے نا جی تے اے نبییاں دے سلطان سامنے سوہ لکھ بندہ بلکہ اصحاب اکرام اجمعین دا مجمع جبریل آیا ہے سونا اللہ پہ آکھ دائے او اعلان کر او پیغام سونا گل بڑی زواد دیئے تے میں رکنا پہ آتا کہ سارے انتوجہ ہو جاوے تے او پیغام سونا بھی ہے اجازت ہے جی او پیغام سونا سوہ لکھ اصحاب اکرام اجمعین تو مخاطب ہوکے اجازت ہے جی اچھا تو غور سمجھا میرے لو وند رہے ہیں تو میں سمجھے شاید پریشان نہیں ہے لیکن غور ہے کبھی کلیر ہو گیا نا جی جتوڑی خیر ہو گیا میرا مالک ہے جبریل آئے پیغام لہے کہ اللہ دا سونا اللہ پہ آکھ دائی او اعلان کر اجازت ہے جی اعلان ہو جائے ویلائے مویت دائی کا آج سے اعلان ہو جائے ویلائے مویت دائی کا آج سے اعلان ہو جائے ویلائے مویت دائی کا آج سے اعلان ہو جائے ویلائے مویت دائی کا آج سے مویت دائی کا آج سے اعلان ہو جائے ویلائے مویت دائی کا آج سے اعلان ہو جائے کہ مومن منافق کے ذرا پہچان ہو جائے ویلائے مویت دائی کا آج سے م 좋م جی میسے ملک رہا اللہ تعبیب راہ سلام ہے گونو یار اللہ تعبیب راہ سوالکہ صاحب اکرام جمعے ان تو مخاطب ہو کے اللہ دی وہی تو بغیر ماہ جنناب بولن والے نبی بسم اللہ کران ان سوالکتوں مخاطب ہو کیا تو انہیں تُو سنت جان دے آو تُو سنت جان دے آو تُو سنت جان دے آو وہی کچھ بولتا ہوں میں وہی کچھ بولتا ہوں میں جو اسے حالق نے بولا ہے وہی کچھ بولتا ہوں میں وہی کچھ بولتا ہوں میں جو اسے حالق نے بولا ہے کہ جس کا ہوں میں مولا کہ جس جس کا ہوں میں مولا علی اس اس کا مولا ہے صدقے بھائی سلامت رہے ہیں یارا یارا آپ کی کیا بات آجی جی میں بس پہ لکرا لو جی گل مکمل پکر دیا اللہ دا حبیب رہا دیو جائے سوالا غزا بھائی کرا مچ پوائنٹوں مخاطب ہو گیا تو سیت جان دیا ہو تو سیت جان دیا ہو وہی کچھ بولتا ہوں میں وہی کچھ بولتا ہوں میں جو اسے حالق نے بولا ہے کہ جس جس کا ہوں میں مولا کہ جس جس کا ہوں میں مولا علی اس اس کا مولا ہے علی اس اس کا مولا ہے جو اس کو مانے لے وہ صاحب ایمان ہو جائے علی بھائی توارڈی کیا بات ہے یار جی میں بسم اللہ کران جو اس کو مانے لے وہ صاحب ایمان ہو جائے یار توارڈی کیا بات ہے یار جو اس کو مانے لے وہ صاحب ایمان ہو جائے جو اس کو مانے لے وہ صاحب ایمان ہو جائے سوال پیدا ہوں گے جڑا نامنے جو اس کو مانے لے وہ صاحب ایمان ہو جائے جڑا نامنے بولو یار بھائی مان ہو جائے بھائی مان تسان جی بھائی مان ہو جائے توارڈی جی بھائی مان ہو جائے جو اس کو مان لے وہ صاحب ایمان ہو جائے جو اس کو نامنے وہ دا انترلگ کی خیال ہے بھائی مان ہو جائے لوجی سرچاوے آجے ایسے لوگاں تو مخاطب ہو کے نبیان دے سلطان کری گل کیتی ہے سرچاو تنو کر دی باہر سنوا جو اے لانے 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 ل جو موک کو موڑی لیتا ہے عبادت کر کے بھی وہ آدمی شیطان ہو جا سارے نوکری کرو ہاتھ اچھے سلام یار دون بھئی کیا بات ہے جو اس کو مان لے وہ صاحب ایمان ہو جائے عبادت کر کے بھی وہ آدمی شیطان ہو جائے سلامت رہو جی لو جی سونا مہال بڑھنگی ہے جنہی دیر تا کسی پنجابی زبانے چھے گلن آنا کریے جی تے تو سی سونا لہو نا دونو چھے نا انجی گلن ہے جی بھئی مادری زبان جو ہی نا جی لو جی موضوع ہی ہو ہی محول ہی سوالکھ بندہ مولا دی قسمیں ازاکر کو پاگل نا جڑے ولایت ولایت کر کے تے لوگاں تک پیغام پہ پوچھا دینے ہاں ہاں میرے اٹھویں تاجدار امامت سرکار امام رضا سرکار ورمیدن غدیر میں علی کی ولایت آدم کے سجدے کی طرح ہے بھئی میں نہیں آخر اٹھ میں بادشاہ فرما رہا ہے اپنے جاد علی بادشاہ دی ولایت دی تشہیر کر دے ہویا اہمیت بیان کر دے ہویا سرکار ورمیدن غدیر میں علی کی ولایت آدم کے سجدے کی طرح ہے اگلی گل بڑی سونی کی تینے سرکار ورمیدن قبول کرنے والے فرشتوں کی طرح انکار کرنے والے ابلی سے کی طرح ہاں جی میں بسم اللہ کر آدم اللہ کا حبی براہ لو جی سونہ ماہور بڑھ گئے سوالہ کذابہ اکرام مجمعین دا مجمع جبریل آیا اللہ دا پیغامل ہے کہ مالک کو اعلان کرو اللہ بعد جہدیہ نظرہ اچھتنا کائنات تھے چھے غزر ہی دو امین نے اکنو محمد مصطفی جنہ دے مطلق بلکہ نادہ حصہ بڑھ کے ازادہ کر امین اور دوزرہ امین ہے جبریل امین بولو اللہ جانے راز نے پتہ نہیں کی اسی تبیان کریئے تھے وقت زیادہ ہو جائے گا اللہ جانے کو کہڑا قیمتی راز ہے جڑا اللہ نے جبریل جیسے امین دے ہاتھ دینا ہمیں پسند نہیں کی کون سمجھے جڑا میں تھیرے تے پہلان دا نازل کر چکے تو اڈی خیر ہو گئے یار مالک کس دے ہیں جذابہ فرما جئے لو جی ہم آل سونا بڑھ گیا جی سوالہ کذابہ اکرام مجمعین دا مجمع جبریل پیغام لے کے آئے میں بولو یار جبریل پیغام لے کے آئے سونا اللہ پہ آکھ دا کڑھی گل تیرے بعد علی مولا ہون سب دائے ہمیں تے اعلان کر دے تیرے بعد علی مولا ہون سب دائے ہمیں تے اعلان کر دے تیرے بعد علی مولا ہون سب دائے ہمیں تے اعلان کر دے پہنچائے ہو سارے چلے چلے بندے سمجھ دیو گا ٹھیک ہے دو میں ہاتھ چاکے ہائے دری ہم تیلان کر دے تیرے بادلی مولا ہن سب دائے ہم تیلان کر دے اے ویس لاحبی با تیرے رب دائے ہم تیلان کر دے علی وانگ نہیں کوئی تیری جات پھب دائے ہم تیلان کر دے جی میں بسم اللہ کرام ایک ہم تیلان کر دے ایک ہم تیلان کر دے لو جی بڑا سونا ماحول بڑھ گئے سونا بارگاہ بڑا سونا سجیہ ہوئے ہیں میرا مالک آباد رکھ جے تے انہا ناوانال سجیہ ہوئے ہیں جنہا ناوانال اللہ نے اپنا عرش سجائے ہوئے ہیں جی میں بسم اللہ کرام سونا ساؤن لگا ہوئے ہیں مومنین تشریف فرمانے کالینوی نے تے موویاں شوویاں بھی بڑھ دیاں پہیاں نے اذر دلارہ پڑھ دے پیا تے تے تسیہ سن دے پائے ہو لو جی ایتھو میں باہر نکلان تے آہ بلکل جیٹی روڈ تے چڑھا تے اگر آجا صاحب میں نو مل پہن تو آکھنزاکر صاحب دل چھے اترونا جی درہ جی حکم خیر ہے ہاں ہاں خیر ہے ایتھے اتر تے علی مولا دے پتر دی میلس پڑھ ایتھے اتر تو میں کھنگر آجا صاحب تلک توڑا میرا بڑھا ہے مگر وہے کھوڑے سئی ایتھے ماہول کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں جڑے پہنچ گیا تو انہوں سلام ہے ماہول کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں تلک توڑا میرا بڑھا ہے وہے کھوڑے سئی مگر ماہول کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں ماحول کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں ماحول کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں اے صلاح کیا لیا اٹھارہ زلحہ جنوی بھائی جانے ہی میں ہویا ہے نبیان دے سلطان میدانے خومے جو گزر دے پائے پردہ یا حدیعت جرکر پیدا ہوئی آواز قدرت آ رہی ہے جمریل جیر پہ جلیل میری طرف ہو جا کے میرے محبوب لواک اے تھے رک جاتے عدیدی ولایت مجلس پڑ جیرے سوڑ دے پائے ہو جی میں بسم اللہ کروں مولا دی قسمیں ہی میں ہویا جی اے تھے رک علی دی ولایت تے مجلس پڑ نبیان دے سلطان انجا کیا نہیں میں پہ آن دا آن دے تے ہون گئی نا کہ مولا میں کڑا علی دی ولایت دا من کر رہا ہوں جتے میرا واس لگائے میں تیرے ولی اور اپنے ویر دی ولایت نو پچھایا وی یہ منوایا وی یہ مگر وہ کھوتے سہی اللہ جی وہ کھوتے سہی میرا مالک آباد رکھے جے وہ کھوتے سہی اے تھے ماحول کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں جڑھو لیاکھیا ممبر کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں پردہ آہ دیت چرکر پیدا آئی آواز قدرت آرہی مہتاج نہیں ممبر آدائی تے جوڑ پلانی آنو بھائی سلامت رہے عبطوڑی کیا بات ہے یار میرا مالک آباد رکھے جے پردہ یا حدیعت جر کر پیدا ہوئی آوازِ قدرت آرہیے مہتاج نئیم براندائی سے جوڑ پلانے آنو گھر کٹھے آؤ جی آلمے آنو نل روک سے آنے آنو ہر حال چکر نئے لان ولادہ تیرے نال ہے سونا ان ساتھ گدادہ اے خلیفہ اے میرے مطلب دائے ہمیں تے اعلان کہ اے میں سکھ کھ رہے جی میں بسم اللہ گرہاں ناکر ناکر بھئی توانو سلا یار کیا بات ہے توڑی میرا مالے کا بات رکھ جے گلہ جے مکمل نہیں ہوئی سر چاہو پردہ یا حدیعت جر کر پیدا ہوئی اے شہر علم دا باب ویر نل ویر بیئے تیرا اے شہر علم دا باب ویر نل ویر بیئے تیرا اے فرج تو بہتر جاندائے ارشاند سارے را کردار ترے دی توسیر علیہ میں اللہ دی تصویر علیہ اے لی لب آئے رب ویر لب دائے خمت اعلان کردے میں بسم اللہ کرام جی میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام زہرہ دیاں دیاں راضی ہو جائے اس نواکھ دینی ازادار نہ میں پوری سطر پڑی نہ پورا بند پڑیا ہر بند بس لے جا بدلے آئے ہر بند دیاں کھاتا رہی ہے نئی ناو لکھ فوج تو لہن دا غازی ہویا کیئے ایک کو چوپ شبیر بھی کھا گا میں بسم اللہ کرام وقت نہیں زیادہ پڑھنا لے ازادار تیادہ نہیں مگر میں اپنے فضائل دی دیوٹی تھوڑی کر لئیے تاکہ انہوں رو لویے جنہ دے روان اللہ بچیے ہر بھی میں یہ جملہ ویر جی میں معرم اچھ کسے جاتے آکے آؤ رونا نو رو لویے جنہ دے روان اللہ بچیے کوئی نہیں ایتھو کرکے ایک ملگ گھٹھو ہے تیادہ ازارہ باز جنہا روان اللہ بچ گئے کسے روان ہی کوئی نہیں تھا سکیاں بہنا سکیاں ویرہ دیاں لاشان تو اینج لنگ گئی ہیں جی میں لگ دے ہی کو جنہی جی میں بسم اللہ کرام دس محرم دا دن چڑھے ہیں میں بسم اللہ کرام اگر بندے سمجھ گیا ہو تے میں علی دے اس پتر دے دکھ شروع کی تن جدے آس رہ تے زہرہ دیاں دیاں ویرانے جنگلہ روڑو پہی ہیں جی صدقے جی شاہ اللہ پڑے گا میں چنہ روو دس محرم دا دن چڑھے ہیں اکھی نال ماں زہرہ دا چمن اجڑ دا ویندہ رہے ہیں ہائے ہو میں صدقے ہو جاؤں جڑے گلے اکبر مارا گیا ہے نا نہیں نہیں تھوڑے بندیاں ہائے کی تیئے پوچھو سمانو جڑی اٹھارہ سال برکیاں اچھ پلے دی رہے ہیں ساری اگلہ ویر جی زہرہ بندیاں آزتے ہیں نہیں اگلہ جملہ میں اکھن لگاں اس جملے تھے میرے حصے دی نوکری بھی ہو جان دیئے میرے حصے دی اللہ کرے دھوڑے تک پوچھا لوا اے ہو جوانے جنہوں اٹھارہ سال میری سین انجھے کر لے نا کدی کلے ہاں بے کے نا تک لمحہ سوچے آجے ضرور اس گھاردیاں مستوران دے پرتے دا کیڑا آلم ہو سی جنہ دے جوان بھی نکابہیں جبار میں کردے کدی سوچے آجے ضرور آئے ہو میں صدقے ہو جاؤں جی بے بسم اللہ جڑے والے اکبر مارا گیا ہے کازم مارا گیا ہے آنو محمد مارے گیا ہے اوے لئے امام تے قدمہ تے ہاتھ رکیاں دے مولا لڑن دی اجازت نہیں دین دے تے مرن دی اجازت ہی دین دے امام فرمیدے نا باس تو تا میری فوج دا جرنائلیں لو پہ یہ زلہ کیا لے ہو کیڑا بندے جڑا ہوئے شیعہ تے زملے تے ہائے نہ کرے جڑے بے لیا کھین نا توں تا میری فوج دا جرنائلیں ٹھنڈا سا بھرکیاں زپا زبے کیا دے مولا فوج کے تے جے دا میں جرنائل ہش اللہ اپنے گام میں چنا رو وہ زہرہ دیاں دیاں رازے ہو جائے میں بس بھی لکھ رہا کادمہ تے ہاتھ رکیاں دے مولا لڑن دی اجازت نہیں نہ دین دے نا دے ہو مگر میں نوے گلدہ جواب دو امام فرمیدے نا پوچھا باس اوکھا جو ملے دل دکھی مافیدے میں آ ان جو بہنہ دے خیمیاں دے پاس اشارہ کر کے آ دین مولا آجڑیاں ویرانے جنگلائیں چاہ گئی ہیں ایک ادھی بار آئی ہیں امام فرمیدے نا پاس نہیں کادمہ تے ہاتھ رکیاں دے مولا تیرا دشمن بڑا کمی نہیں اے ناؤ لکھ فوج پتے کیوں آئیے امام فرمیدے نا پاس دوں کم آباس تے ایک میرے سر واس تے دو جہ میری مہن دی چادر واس تے چیخ نکل گئی ہے جناب اے آباس دی اے جاہت جوڑ کیا دا پتر رسول دا میرے تے چوکیاں بابدیاں نا اللہ جی میں بسم اللہ کرا امام فرمیدے نا پاس آکھنا کیے چاندہ ہیں او کھا جو ملے جی دل دکھے آکھنا اے کیے چاندہ ہیں اے جی امام دے پاس دوے کیا دے مولا آکھنا یو کو چاندہ میرے بعد بنسی کیا نہیں سارے بندے سمجھے ہیں میرے بعد بنسی کیا جی میں دلان دے راز جانن والے امام فرمایا اباس تیرے دلے چرمانے نا میں جنگ کروں جی مولا فرمایا ٹھیک ہے اباس اے تلواری او میدانی انا جملیت میرے حزت دیاں ملزان بزرگو ملک جمعوں کو کہیں اللہ کرے میں دوڑے تک پوچھا لما اے تلواری او میدانی رج رج کے حملے کر تو علیدیاں جب تالا پتر میں رسول دا غریب پتر اباس جتنے حملے کرنے نہیں کر مگر ایک گلدہ خیال رکھیں آج تلوار نال جتنے حملے اے تھے کرنے نہیں نا کل لے نا دے بدلے تیریاں بہنی بازارہ اچھ دے لینا اباس ہونا دے ہاتھ بدے ہوئے اوزنا اباس ہونا دے چھوڑا وڑا والا کوئی کارلائی ماتا وشحالہ پڑے گا میں چھتا رو گئے توسی سن کے پر ہون دے چودہ سو سال بعد ایک لم حاضرہ چشمی تصور نلوے کھونا ایک لمحہ سوچ اسی چودہ سو سال بعد سن کے پر ہون دے اباس دی گڑی آلت ہو سی میں بسم اللہ کرن او کھجو ملے جی سارے بندے آواز دے ہون دے ہی نہیں جی میں بسم اللہ کرن دل دکھے مفیدے ہوئے جی تاریخ ہندی ہے جناب اباس دی تلوار زمین تے سٹھی تے زمین تے سٹ کے اندلے ان جو بچ دیا نہیں تے بچانے امام فرمیدن اباس جنگ نہیں لڑنی جنہ جنگ لڑنی ہوئے ہو دیاں دے بہنہ نال لے کے آن دے اباس جنگ نہیں لڑنی جا خیام اچھ ٹر جا نہ لے تیری اصل اجازت ہے ہی خیمی آج حیران ہو کہ آن دے مولا ہور تو لے کے ہونتا ہی سارے آنو دوسرہ نہیں ٹوڑیا فرمائیہ میں ٹوڑیا ہے تے مولا میں نوں کیس ٹوڑنا ہے دل دکھے مفیدے ہوئے آجے مولا میں نوں کیس ٹوڑنا ہے بھائی جانے جو بہنہ دے خیمی آدھے پاس وہ کیا دنہ تے نوں نہیں ٹوڑنا ہے جنہ تے نوں ٹوڑنا سکھایا ہے قدمہ تے ہترا کیا دے پھر میرے نال ہونا انہ تے نال بولنا کیسے خیمی آدھے اندر کیسے جامڑا ہے میں تے نو کراں اوہ لے بیرانو ہان اللہ کیا دنہ یا باس مویا نویں جنابار اور میرے نالو چوکھا تیرے نالو پیار کر دیاں جا مانگتے زیوتے بطول دیاں دیاں اور کسے نخالی نے ٹور دیاں جا مانگتے لو جی امام دے حکم دی تعمیل ہے جناب ابباس سید آدھے خیمی جو حالت کے دیئے ایک لمحہ میرے پاس سے ویکھی آئے حالت کے دیئے تاریخ اندیئے ہیں جہاں تھے جڑے ہوئے ہیں نظرہ جکی ہوئی ہیں اولے اولے فرمید رزول دیاں دیاں میرا سلام او تھو دید بھئیے میری سین دی بیرا دی داڑی تھلے ہاتھ رکیا دیئے ابباس پردے سے چاہ کے بہنی دے سامنے سارنی میں نہیں کرید سار اچھا کرو بہنی دا مان ابباس بیرا ابباس ہسی تے تیرے آس رہتے نہ جنگلاتے سہرہ میں چاہ کے ابباس کی میں آیاں او کھا جملے جی جڑے آزادار ہو دلے دوکھے مافیدے میں آجے ابباس کی میں آیاں انجھ جھوڑی مدھائی ہے تے آلے آلے فرمے دن مرشد زادی سارے زندگی توڑی نوکری کیتی ہے آج اجرت منگن آیاں آئے ہو میں صدقے ہو جو سارے زندگی توڑی نوکری کیتی ہے آج اجرت منگن آیاں بی بی ادیو بسم اللہ کراباس مانگ کہہ دے ماں میں تیزاری زندگی ذک دی رہی ہیں میرا ویر میرے کلو کوئی شاہ منگے مانگ کہہ دے ماں او کھا جملے جی دلے دکھے مافیدے میں آجے آلے آلے فرمے دن مرشد زادی موت دی اجازت نا ایسے لاکہ میں آس لینل پڑ دے تو زمت میں روکے سن لے ممبر دی قسم علامہ باکر مئل سی لکھتے ہیں لفظ موت عباس دے موئی چو نکلے نشانیاں موت دیا سینب دے چہرے تے آگئے ہیں کھڑی کھلوتی مٹی تے جھڑ پئیے ہوا تو ٹھئیے پیرا دے گل چبائی پاکیا دی عباس زیٹی مانگی شہے مانگ لئے عباس میں تے زک دی رہیا میرے کلو کوئی شہے مانگے مانگیا تے موت ہی مانگ لئے عباس دو میرے پیودہ پترے میں تے نکھالی نہیں ٹور دی مگر میں اجڑی دی ایک حسرت پوری کر جی مرشد زادی حکم کروا بی بی آدھی عباس میں نو تیری شکل ہی چو بابا علی دے سرے تُو ٹردنے میرے بابے آنگو تُو باننے میرے بابے آنگو تُو بولنے میرے بابے آنگو میں اپنے بابے دی ہر عدا تیری چو بکھی عباس میں نہیں ٹھٹھا میرا بابا گھوڑے دی زین تے گی میں چڑھتا عباس ایک وری ایتھے گھوڑا مگوا میرے سامنے سوارو میں وکھا میرے بابے دی تصویر گھوڑے دے سونی کے ڈی لگ دی لو جی خیاں میں چڑھ گھوڑا ہے اس منظر نہ لو میرے نہ لو بیتر تو تُو سان جان دے ہو خیاں میں چڑھ گھوڑا ہے جو میں ماتمی ہلکے چزل جنا نہیں ہوتا ایک سو وی مستور دے ہلکے جنابے آنگو تا گھوڑا ہے حسرت بری نگائن ایک وری ایتھے گھوڑے دی واہ کے چاہت پا کے نا حسرت بری نگائن ایک وری سنجھے ڈٹھا ہے ایک وری کھبے ڈٹھا ہے بی بی عدی بسم اللہ کرا چڑھاؤ میرے باپ عدی شکلالا بیرا ڈاہ نکل گئیا جنابے آباز دی اچھا ویڈ کر کے ادھا مرجندہ دی اوہ ملے حکم کی تیجہ دا نا کر غریب تھی گئے بی بی عدی عباز بنیا کیا اچھا ویڈ کر کے ادھا گیا جدو بھی گھوڑے تے زوار ہوندہ کدرو اکبر باجاندہ کدرو کاسم باجاندہ کدرو انو محمد رکا بائے چاہت رکھ دینا آج نوکر ایڈا گریب ہو گیا میں نوزین دے چڑھا بڑوالا لو جی تاریخ ہندی ہیں جنیزے دا آسرہ لے کے سارے بندے نہیں سمجھے جنیزے دا آسرہ لے کے اکبر تے کاسم دا استاد نیزے دا آسرہ لے کے انجھ گھوڑے دی زین تے آئے اللہ جاندہ دو عباز گھوڑے دی زین تے آئے نو دو سہدانیاں دے گھین آئے چوگر تو بی بی آل کا بڑا کے ماتم شروع کی تے کوئی آدھیے برباد مدینہ کوئی آدھیے سوہ مدینہ کوئی آدھیے واہ جا بہا آئے ساٹھا فردہ جناب عباز دے گھوڑے لے پہلا چکڑ والے بی بی آن رو دیاں رہیے زیادی سلام کر گیا دے مرشن زیادی اجازتے ہونڈ ٹھوڑو والے بی بی آدھی آباز کوئی بہین نیاں دی جو او دھا پے کا ویڑ یو جڑ ونجے آباز میں منہ نہیں کریں دی ملت کریں دیاں ایک لازہ اور روک وانجے اے سلا کیا لیا دل دکھی مافی دے ویا آوکھا جملے میں کی میں لگا اوچھا مہین کر گیا دیا آباز میں جان دیاں جتنی دیر توں موجود ساٹھے سرانتے چادرائل بی بی آدھی آدھی آدھا ہے تو روانجے آسا رول وانجے جی میں بسم اللہ اوشہ اللہ پڑے گا میں چنلوں میں اوشہ اللہ جوانی نسی جی میں بسم اللہ گرہ اللہ جاندہ جناب بہباز دے گھوڑے نے بیا چکر والے دل دکھی مافی دے میں جناب بہباز دے گھوڑے نے بیرن بیا چکر والے مینبر دی کس میں حسین دی اوشڑی دی گھوڑے دیو آگے چاہا تھا بات اوچھا وین گھر گیا دیا چاچا چل دی گھر ٹور وانجے یا لہوانج غازی یادہ حسین بادشاہ دی دی اوکے اینج کیوں پہیا دی بی بیا دیا چاچا تو پہلا چکر والے پھوپیاں رونگیاں رہی آئے میں کناتے بہروں ڈے دی رہی آ میرا بابا حسین ترے وار زمین تے جنے آئے ترے وار اٹھائے چاچا تو پہلا چکر والے آئے میرے بابے دی پھاگ کھول کے گھلے جا گئی ہے نجد پس مو کر کے آدھا بابا ویک میرا گازی آئے ہو میں صد کے ہو جاوا بابا ویک میرا گازی چھڑیا بہلے ایسی لکھیا لیا نہیں دسا سکتا سہرادیاں دیاں نے علی دے پترنوں کی میں چھوڑے شجی تریخہ دی جی میں بسم لگ رہا تریخہ دی جنابے بابا سرادیاں کی تے میں خیام دو بہر مینبر دی کا سمیہ کبر دے پالا نالی ماں گھوڑے دیوا گھوڑے دیوا کے چاہاتھ پاتا ہے پیرا نل کو یہ جگل کی تی ہے بیبیاں وال کھوڑ کے ماتم شروع کی تا ہے اچھا وین کار کے آدھئے جے ویندہ ہیں او دو وانج گازی ایک ملت مشیر دلائی وانجا بیبیاں دیئے کال ملنے نزے بھرا آئے وہ قیدیاں والے او کی میں پاوڑ نہیں ہے لیا سمجھ ہائی وانجا ہے اے صلاح کیا لیا اگلی گرل میری سینھ کو یہ جگی دیئے خیام اچھا ہرام مچ گیا ہے او جا وین کار کے آدھئے کی میں بول نینہ لشرا پیاں دے او میں گھو بول کے بھی رڈی کھائی وانجا ہے رو رو کے آدھئے کی میں ٹورنے سوڑیاں جی میں بسم اللہ کر رہا اے صلاح کیا لیا نہیں پڑھ دا لی دا تسا شیر در آئے فرات کی میں آئے نہیں پڑھ دا سکینہ دی مشہ کے چتیر کی میں لگ آئے اللہ جان دے تاریخہ دیئے جڑھ لگنا بے آباس دے بازو کلم تھی گئے بیجان گوڑے دی گردر دے سر رکھے آئے اکلمار کے آدھ خیام دے پاسے نہیں میدان دے پاسے گنوائج رادی آدھا گے پتران دیاں موت دا مکہ ہویا ہے ہڑے آؤ خیوے لے میں نونا وے کھے جڑے بلے جنابیا پاسے گل گی دیئے گوڑے تھو جاندہ روح کیتا ہے پیرنے کیاں مدھا منزد اکبر دے تسے بابے لے بھائی جانے جے کمر تے ہاتھ رکھے آئے تر رو رو کے آدھل میں تھو دور نا وانجے او نیوے ٹور سنگدہ او تروٹے کمر گریب دی گئیے او میں جیندہ کوئی نہیں او سلے نلوش اللہ اپنے گھام میں چنا روے جی میں بسم اللہ کرا او زہرادیاں دھییاں راضی ہو جے اللہ جاندہ تاریخہ دیئے چورا سیبا اور سیدان دے جلدہ دے حد دائیں چو پانی دے خالی جامل سکینہ دے گرد حلکہ بنا کے کھلو دے ہوئے لے کوئی آدم ہے تیری پھوپی دا پترہ کوئی آدم ہے تیرے چاچے دا پترہ جڑو لے تیرا چاچا پانی گینہ سکینہ دے رلے امام کو لائے ل قدماتے ہاتھر کھیل رو رو کے یادل ساکو معاف جا کر او مانگ بیٹھیا پانی او اے دو جگدہ سردارے او ساڑی پیاس لے تیری اے وہ کمار تروڑی او ساڑے دل ویچ درات ہزارے لگان داگلی گل کو یہ جائی کی دیئے میرے امام دیاں کھی نئی کوئی ساون دے بادلے ل رو رو کے یادل جے جیندہ آئی او چاہاں ساڑ واپس او ساڑے ماشقی کو ایک وارے ایسا نام پانی دا جی آو ساڑے نالو شاہ اللہ اپنے گام میں چنا رو میں جی میں بسم اللہ کے راہ زہرہ دیاں دھییاں راضی ہو جے اللہ جان دے لے پہ آگازی تے توڑ پہ شبیر جی سوائے ناس نے میند کی دیئے دل دکھی معافی دے میں آ جی میں بسم اللہ کے راہ لے پہ آگازی تے توڑ پہ شبیر اللہ جان دے جاں چاند قدم چائے جاں دامن نوچھی کی آئیے موڑ کے ڈٹھے تے آتی بھائیوال میری سین زینب او چاوین کر کے آ دیئے میں محسن پیوں دی آئے وہ محسنہ دھییاں تے پین دیمان سلاچا او ساتھے وہ احسان نے نگازی دے او دوڑے کچھ احسان لہاچا اللہ جان دے میری سینے کی سار تو چادر لہائیے رو رو کے آ دیئے میں اپنی چادر آئے وہ دے دییاں تے اپاس کو کفان پاوچا رو رو کے آ دیئے کال ڈیگر وے لے